اسلام علیکم امید ہے آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج میں آپ لوگ کے ساتھ رمضان کے لیے بہت ہی جل تیار ہونے والے چار ڈیفرنٹ میٹھے کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں افتار پارٹیز یا افتار ڈینرز کے لیے بھی بہت ہی زبردست ریسیپیز ہیں آپ ایک دن پہلے ہی رات میں تیار کر کر انہیں تھنڈا ہونے کے لیے فریج میں رکھ دیجئے نو کوکنگ یا پھر بہت ہی کم کوکنگ کے ساتھ یہ ڈیزرز بہت جھٹ پر تیار ہو جاتے ہیں تو ریسیپیز سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے تو آئیے شروع کرتے ہیں شورٹ کلاسز میں بھی سورپ کر کر دکھا رہی ہوں اور سرونگ ڈش میں بھی افتار پارٹیز اور ہائی ٹی پارٹیز میں اس طرح سے شورٹ کلاسز میں ڈیزرٹ سرپ کرنا بہت پریزنٹیپل لہتا ہے اور کیونکہ بہت زیادہ ورائیٹی ہوتی ہے اس میں سناکس وغیرہ کی تو یہ ایک آئیڈیل کونٹیٹی ہوتی ہے سنگل سرونگ کے حساب سے اس میں میں نے تین انگریڈینٹس لیا ہیں جو مین ہیں اس کے لئے میں نے لیا ہے انسٹینٹ پڑنگ میکس ایک پیک ٹیٹرہ پیک کریم کا اور سوپر بسکٹ کا ہاف رول سب سے پہلے میں نے سوپر بسکٹ کا کرم بنایا ہے میں نے اسے نکالنے کے بعد ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے چورا کر لیا ہے آپ اسے مشین سے بھی پیش سکتی ہیں ادروائز پیک کے اندر ہی بسکٹ کو رہنے دیجئے اور رولنگ پنگ کے ہیلپ سے اسے کرش کر لیجئے اب ایک بول میں میں لے رہی ہوں ٹیٹرہ پیک کریم یہ روم ٹیٹرہ پر ہے آپ تھنڈی بھی یوز کر سکتے ہیں ساتھی اس میں ایڈ کر دیجئے انسٹینٹ پڑنگ میکس اب دونوں چیزوں کو بہت اچھی طرح سے الیکٹرک بیٹر کی ہیلپ سے میں بیٹ کر رہی ہوں الیکٹرک بیٹر کی ہیلپ سے بیٹ کرنے سے یہ بہت ہی لائٹ اور ایری ہو جائے گا اور اس کا ٹیکچر بلکل موس کے جیسا ہو جائے گا اسے صرف ایک سے دو منٹ تک ہی بیٹ کرنا ہوگا اور یہ بہت ہی لائٹ اور فلافی ہو جائے گا اور اس کا والیوم بھی بڑھ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی لائٹ فلافی اور ایری اس کا ٹیکچر ہو گیا ہے اور کھانے میں بہت لائٹ ہے مکسچر کو پرپیر کر کر میں نے اسے پائپنگ بیگ میں بھر لیا آپ کسی بھی شاپر کا یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے شورٹ گلاسز کو فل کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے اب اس کو ایک ڈیزرٹ کو اسیمبل کرنے کے لئے میں نے شورٹ گلاسز کی بیس میں بسکٹ کا کرم ڈال دیا ہے ایکوالی ڈیوائٹ کر دیجئے اور سارے گلاسز سب سے پہلے بسکٹ سے بھر دیجئے اس کے بعد بسکٹ کو تھوڑا سا سوفٹ اور سوک کرنے کے لئے میں نے اس کے اوپر بہت تھوڑا تھوڑا سا دودھ ایڈ کر دیا یہ بلکل آپشنل ہے اس کے بعد پائپنگ بیگ میں بھرا ہوا انسٹن پرنگ موز اس میں پائپ کر دیجئے تمام گلاسز اسی طرح سے فل کرنے کے بعد آپ چاہیں تو اس کے اوپر جو پیک بن رہی ہے اسے ایسے ہی رہنے دیں اندروائز آپ کسی سپون کی ہیلپ سے اسے تھوڑا سا ٹاپ سے فلاتن کر لیجئے اس مکسچر میں میرے سکس شورٹ گلاسز پرپیر ہوئے تھے اسے تھنڈا کرنے کے لئے فریج میں رکھ دیجئے اور اس کے بعد جس وقت آپ کو اسے سرف کرنا ہے انسٹن پرنگ مکس کے اندر موجود کیرامل کو آپ اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا سا ڈریزل کر دیجئے کیرامل خود ہی بہت اچھی طرح سے اوپر سپریڈ ہو جائے گا اس کے بعد ڈیکوریٹ کرنے کے لئے میں نے اس کے اوپر بہت تھوڑا تھوڑا سا چاندی کا ورک اور ایک ایک پستے کا پیس اوپر رکھ دیا تھا گارنشنگ کے لئے میں نے اس کے اوپر کریم کا استعمال نہیں کیا ہے گارنش کے لئے آپ چاہیں تو ویپنگ کریم کو روزٹ نوزل کے ساتھ اس کے اوپر پائپ کر سکتے ہیں اور ٹاپ پر کیرامل کو ڈریزل کر دیجئے اب سیم ٹیزرڈ کو ایک ڈیفرنٹ ٹیکچر کے ساتھ سرونگ ڈش میں پریزنٹ کرنے کے لئے میں نے ایک بول میں لیا ہے روم ٹیمپریچر پر ایک پیکٹ ٹیٹرہ پیک کریم اس کے اندر میں نے ایٹ کر دیا ہے ہاف کپ ملک اور ایک پیکٹ انسٹنٹ پوڈنگ میکس اگر آپ اس میں بھی موس لائک ٹیکچر چاہتے ہیں تو اسے بھی آپ ایلیکٹرک بیٹر کی ہیلپ سے بہت اچھی طرح سے بیٹ کر لی دیئے ادھروائز میں نے اس میں ہین ویسک کی ہیلپ سے اسے تقریباً دو منٹ تک اچھی طرح سے ویسک کر لیا ہے اس طرح سے ویسک کرنے سے اس کا ٹیکچر انسٹن پوڈنگ جیسا آئے گا موس جیسا نہیں آئے گا اب اسے اسیمبل کرنے کے لئے میں نے ڈش کے اندر پہلے بسکٹ کا کرم ڈال دیا ہے اور اسے سوک کرنے کے لئے اوپر سے تھوڑا سا دودھ ڈریزل کیا ہے اور اس کے بعد جو پوڈنگ مکس ہم نے کریم کے ساتھ پرپیائر کر کر رکھا تھا وہ پورا مکسٹر اس کے اوپر پھیلا دیجئے اس پیچولا کی ہیلپ سے میں نے اچھی طرح سے اسے ایجز تک سپریٹ کر دیا ہے اسے ڈیکوریٹ کرنے کے لئے میں نے ویپنگ کریم لی ہے میں تھوڑی سی پائپنگ بیک کے اندر فل کیا ہے اسے بہت ہی تھوڑا سا ٹپ کٹ کیا ہے اور اس کی لائنز بنا رہی ہوں آپ کسی بھی تناسی سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو کریم کے اندر بہت تھوڑا سا دودھ ڈال کر اسے تھوڑا تھن کر لیجئے اور بہت پتلی سے لے پوڈنگ کے اوپر کریم کی لگا دیجئے کریم لگانے کے بعد میں نے اس کے اوپر انسٹن پوڈنگ مکس کے اندر موجود کیرمل کے پیکٹ کو بلکل کورنر سے تھوڑا سا کٹ کیا ہے اور اس کی بھی میں نے کریم کے ساتھ ساتھ لائنز بنا لی ہیں اور اسے فنش کرنے کے لیے میں نے اسکوئر کا استعمال کیا ہے آپ ٹوتپک بھی یوز کر سکتے ہیں کسی بھی پوائنٹڈ چیز کو لیجئے اور لائنز بنا دیجئے ایک الٹی اور ایک سیدھی اسے بس ٹاپ کو ٹچ کرتے ہوئے اوپر سے نیچے کی طرف جانا ہے اور ہر دفعہ لائن بنانے کے بعد آپ پہلے اسکوئر کو ٹیشو پیپر یا کچن ٹاول سے اچھی طرح سے کلین کیجئے اور دوبارہ سے اس کی لائن بنا دیجئے اور اسے تھنڈا کر کر سرف کیجئے آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی زبردرت اور بہت جلدی بن جانے والے میٹھے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں دعوتوں کے لیے بھی آئیریل ہے آپ ایک دن پہلے اسے تیار کر کر رکھ دیجئے پروپریشن میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا بس اسے اچھی طرح سے ٹھنڈا کر کر سرف کیجئے گا سب سے پہلے بول میں میں نے لیے ہیں دو پیکٹ ٹیٹرہ پیک والی کریم کسی بھی اچھی برینڈ کی آپ لے لیجئے اس میں آدھا چائے کا چمچ میں نے بانیلا ایسنس ایڈ کیا ہے آپ پائنپل ایسنس کا بھی ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ ہی اسے میں نے سکس ٹیبل اسپون گھر کی پسی ہوئی چینی شامل کر دی ہے آپ اس کی جگہ پر ہاف کپ کنڈینس ملک بھی استعمال کر سکتے ہیں دونوں چیزوں کو میں ہینڈ بیٹر کی ہیلپ سے بہت اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں آپ ہینڈ رسک بھی ایسنس کر سکتے ہیں اتنی دیر تک اسے بیٹ کرنا ہے کہ کریم میں شگر بہت اچھی طرح سے ڈیزولو ہو جائے اب ایک بڑے سائز کا میں نے پائنپل کا ٹن لیا ہے اس کو ارینج کرنے کے لئے کسی بھی فلیٹ ڈش کا یوز کیجئے گا سب سے پہلے نیچے لیئر میں میں نے میری بسکٹ بچھا دیئے ہیں آپ چاہیں تو اس کے بڑے بڑے پیسز توڑ کر بھی سنگل لیئر اس کی بچھا لیجئے اس کے اوپر پائنپل تن والا سرپ اس کے اوپر ڈالنا ہے بہت بہت تھوڑا کونٹیٹی میں ایڈ کیجئے گا کیونکہ اسے سوگی نہیں کرنا ہے جسٹ مویسٹ کرنا ہے اس کے اوپر ہم نے پریپیٹ کریم کی لیئر بچھانی ہے اچھی طرح سے بسکٹ کو کریم کے ساتھ کور کر دیجئے کریم کی لیئرنگ کے بعد اس کے اوپر پائنپل کے چنکس سپریٹ کرنے ہیں میں نے یہاں پر صرف پائنپل یوز کیا ہے اگر آپ اس میں چاکلٹ چپ ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اس میں آپ کسی بھی نٹ کو فائن چاپ کر کر وہ بھی لیئرنگ میں یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد سیم ہمیں لیئرز کو ریپیٹ کرنا ہے سب سے پہلے میری بسکٹ کی لیئر چاہے آپ ثابت پیسز رکھیں یا پھر بڑے بڑے چنکس میں اسے ہاتھوں سے توڑ لیجئے اور وہ اس کے اوپر سپریٹ کر دیجئے میری بسکٹ کی لیئرنگ کے بعد ان بسکٹ کو بھی ہمیں پائنپل ٹن سرپ کے ساتھ سوک کرنا ہے بس سلائٹلی مویسٹ کرنا ہے زیادہ سوگی مت کیجئے گا لیئرنگ کے بیچ میں آپ پائنپل کا ایک سوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو میں بھی آپ کو لیٹر آن بتاؤں گی اگر آپ چاہتے ہیں میں نے صرف ٹاپ پر یوز کیا ہے لیکن آپ اسے لیئرنگ میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں بسکٹ کو سوک کرنے کے بعد دوبارہ سے کریم کی لیئر بچھا دیجئے اچھی طرح سے ہر طرف سے بسکٹ کو کریم کے ساتھ کور کرنے کے بعد دوبارہ سے ہمیں اس کے اوپر پائنپل کے چنگ سے سپریٹ کرنے ہیں سیم ریسپی کو فالو کرتے ہوئے پائنپل تین کی جگہ پر کوکٹیل تین کا استعمال بھی کر سکتے ہیں کوکٹیل فروٹ کی لیئرنگ کیجئے اور ساس کے ساتھ بسکٹ کو سوک کر دیجئے کریم کی لیئرنگ کے بعد میں نے ایک بار پھر اس کے اوپر پائنپل چنگ سے سپریٹ کیے ہیں پائنپل چنگ کو سلائٹلی کور کرنے کے لیے میں نے جتنی میں لیفٹ آور کریم میرے پاس موجود تھی وہ اس کے اوپر سپریٹ کر دی ہے ٹوٹل اس میں میرے میری بسکٹ کے ٹو ہاف رولز یوز ہوئے ہیں ٹاپ لیئر پر اچھی طرح سے کریم کو سپریٹ کرنے کے بعد اسے کچھ تیر کے لیے فریج میں رکھ دیجئے مین وائل میں اس کی ڈیکوریشن کے لیے وپنگ کریم کو وپ کر رہی تھی میں نے ہاف کپ وپنگ کریم کا یوز کیا ہے اس میں آلڈی شگر ایڈ ہے اس لئے میں نے ایکسٹر شگر اس میں ایڈ نہیں کی ہے اگر آپ کے پاس پیکی کریم ہے تو آپ اس کے اندر تھوڑی سی شگر ایڈ کر دیجئے اور اسے اچھی طرح سے وپ کیجئے تاکہ اس کی پیکس بننے لگیں وپ کریم کو میں نے پائپنگ بیگ میں بھر دیا ہے اور میں سٹار نوزل یا ویلٹن کی ون ایم نوزل یوز کرتے ہوئے ڈیکوریٹ کر رہی ہوں صرف میں سٹریٹ پائپ کر رہی ہوں ہوں ایک ایک روزٹ اور ہر روزٹ کے اوپر میں نے آلٹرنیٹ پائنیپل کے چنکس اور گلیز چیریز کو بہت سمال پیسز میں کٹ کرنے کے بعد اسے ایڈ کر دیا ہے تاکہ تھوڑا سا کلر ایڈ ہو جائے ڈش میں مزید کلر ایڈ کرنے کے لیے اور تھوڑا سا فلیور ایڈ کرنے کے لیے میں نے پائنیپل تن سرپ جتنا بھی لیفٹ آور بچا ہوا تھا اسے ایک پین میں شفٹ کیا اس کے اندر ایڈ کیا تھا ایک چائے کا چمچ کون فلار اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ایک کھانے کا چمچ اس میں آئسنگ شگر ایڈ کیا ہے آپ گھر کی پیسیوی چینی کا بھی یوز کر سکتے ہیں یا ریگولر شگر بھی اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا اس میں یلو فوڈ کلر ایڈ کر دیجئے گا اور اسے سلو فلیم کے اوپر مستقل چمچ چلاتے ہوئے اتنی دیر کک کرنے جیسے ہی ہے تھوڑا سی رون ٹیمپریچر کے اوپر آگئی میں نے اسے پائپنگ پیگ میں فل کر لیا ہے اور اس سے میں اب ڈیزرٹ کو ڈیکوریٹ کر رہی ہوں آپ اگر چاہتے ہیں تو پورے سرپ کو آپ ٹاپ لیئر کے اوپر اچھی طرح سے سپریٹ کر دیجئے اور اوپر سے آپ کریم کے روزٹ پائپ کر دیں یا پائنپل چنکس کے ساتھ اسے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اور یہی ساوس آپ بیچ میں لیئرنگ کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار میٹھا ہے اسے اچھی طرح سے چھے سے آنٹ گھنٹے تک ٹھنڈا ہونے کے لئے فریج میں رکھ دیجئے اور اس کے بعد آپ اسے سرپ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی سیمپل سا چاکلیٹ کسٹرڈ ڈیزرٹ شیئر کر رہی ہوں اس میں میں نے ریڈی میٹ چاکلیٹ کسٹرڈ پاوڈر استعمال کیا ہے بہت میں آپ کے ساتھ ایک لیئر چاکلیٹ ڈیزرٹ شیئر کر چکی ہوں جس کے اندر میں نے کسٹرڈ کو گھر کے اندر موجود انگریڈینٹس کے ساتھ ہی پرپیر کیا تھا اگر آپ اس طرح سے کسٹرڈ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس ریسیپی کو فالو کر سکتے ہیں میں لنک ڈسکرپشن میں منشن کر دوں گی سب سے پہلے میں نے بول میں چاکلیٹ کسٹرڈ پاوڈر نکال لیا ہے یہ آلرڑی پیکٹس کے اندر تین ساشیز موجود ہوتے ہیں اس کے اندر میں نے آدھا کب دودھ دال دیا ہے اور اسے میں نے ڈائیلیوٹ کر کر الائدہ رکھ دیا تھا اب پین میں میں نے آدھا لیٹر دودھ لیا ہے اور اسے میں بوائل کر رہی ہوں اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیئے ہیں چار کھانے کے چمچ چینی کیا آپ چار سے پانچ کھانے کے چمچ شگر اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اسے بوائل آنے تک کیجئے تاکہ اس کے اندر شگر اچھی طرح سے ڈیزول ہو جائے اس کے بعد جو چاکلٹ کسٹڈ ہم نے گھول کا رکھا ہوا تھا اسے مستقل چمچ چلاتے ہوئے اس کے اندر شامل کر دیں اور اسے اتنی دیر کوک کریں جب تک کہ یہ تھک ہو جائے اب چاکلٹ گناچ بنانے کے لیے میں نے لیا ہے آدھا کب کوکنگ چاکلٹ میں ملیشین برینڈ کا کوکنگ چاکلٹ یوز کرتی ہوں آپ کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں اور اس میں آدھا پیکٹ ٹیٹر پیکٹ کریم شامل کر کے اسے چند سیکنڈ کے لیے مایکرو ویو کر دیجئے پہلے دس سے پندرہ سیکنڈ کیجئے اگر میلٹ نہ ہو چاکلٹ تو آپ مزید دس سیکنڈ کے لیے اسے مایکرو کر سکتے ہیں دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور آپ یہ پروسس ڈبل بوائلر کی اوپر بھی کر سکتے ہیں مزیدار سی اور سیمپل سی گناش پلکل ریڈی ہے اب سرونگ ڈیش کے اندر میں میری بسکٹ کو پہلے دودھ کے اندر سوک کر کر اس کی لیئرنگ کر رہی ہوں آپ اسے سنگل سرونگ بولز کے اندر بھی پیپیر کر سکتے ہیں بٹ میں یہاں پہ سرونگ ڈیش کا یوز کر رہی ہوں پہلے میری بسکٹ کی لیئرنگ کرنے کے بعد اس کے اوپر آپ کسٹرڈ کی ایک لیئر لگا دیجئے چاکلیٹ کسٹرڈ کو ایونلی چاروں طرف سپریٹ کر دیجئے اس کے اوپر میں نے چاکلیٹ گناش کی لیئرنگ کی ہے بیٹر آپشن ہے کہ آپ اسے پہلے پائپنگ بیگ میں فل کر دیجئے تاکہ آپ کو پراپر اسے ڈریزل کرنے میں ایزلی ہوگی اسپون سے تھوڑا سا پرابلم ہو رہا تھا اس کے بعد دوبارہ سے میری بسکٹ جو کی دودھ میں سوک ہوئے میں ہیں اس کی لیئرنگ کرنی ہے اور سیکنڈ لیئر اس کے اوپر دوبارہ سے چاکلیٹ کسٹرڈ کی سپریٹ کرنی ہے اب جتنا کی کسٹرڈ لیفٹ آور ہے وہ سارا اس کے اوپر ڈال دیں اور اسے ایونلی چاروں طرف سپریٹ کر دیجئے اب ٹاپ لیئرنگ کے لیے میں نے یہاں پر ٹریکٹر پیک میں جو کریم بچی ہوئی تھی اسے بھی پائپنگ بیگ میں فل کیا ہے اور گناش کو بھی پائپنگ بیگ میں فل کیا ہے اور اسے آپ اپنی پسند کے حساب سے کسی بھی طرح سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر آلٹرنیٹ چاکلیٹ گناش کی اور پھر کریم کی لائننگز کی ہیں میں نے کریم کے اندر شگر ایڈ نہیں کیا یہ بس کریم ہے جسے میں نے پائپنگ بیگ میں فل کر لیا تھا اچھی طرح سے دونوں لائنز بنانے کے بعد آپ ٹوٹ پیک یا پھر کس بھی نائف کی ہیلپ سے اس میں تھوڑا سا ایفیکٹ دینے کے لیے ورٹیکل پوزیشن میں اپورڈ اور ڈاؤنورڈ اسٹک کو موف کریں گے تو بہت اچھا سا پیٹرن پرپیر ہو جاتا ہے یا پھر آپ اسٹک کو اور سرکیولر موشن میں جس طرح سے میں بھی ویڈیو میں دکھا رہی ہوں آپ اس طرح سے بھی گھوما کر اسے ماربلنگ ایفیکٹ دے سکتے ہیں اور اگر آپ اسے مزید چاکلیٹ ہی بنانا چاہتے ہیں تو پہلے چاکلیٹ کسٹڈ کے اوپر فل کریم کی لیئر سپریٹ کریں اس کے بعد چاکلیٹ کسٹڈ کی لیئر سپریٹ کر دیں اور ٹاپ پر گریٹ کیا ہوا چاکلیٹ سپریٹ کر دیجئے کسی بھی چاکلیٹ کو آپ گریٹ کی ہیلپ سے اچھی طرح سے قدوکش کریں اور وہ اس کے اوپر سپریٹ کر دیں اور اسے اچھی طرح سے تھنڈا کر کر سیب کریں آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک ڈیزرٹ کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور کافی لورز کو بہت زیادہ پسند آئے گا اس کا نام ہے رسک ڈیلائٹ سب سے پہلے میں رسک کو مویسٹ کرنے کے لئے کافی کا مکسچر ریڈی کر رہی ہوں اس کے لئے میں آدھا کپ گرم پانی لیا ہے باول میں اور اس میں میں ایک ٹیبل اسپون انسٹنٹ کافی اور تین ٹیبل اسپون میں نے پسیوی چینی لیا لیکن گرم پانی ہے تو آپ ریگولر چینی بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں اور سے اچھی طرح سے چمچ سے ہلا کر ڈیزولف کر دیجئے چینی آپ میں نے ایک پیکٹ ٹیٹر پیکٹ کریم کا لیا ہے اور اس میں میں شامل کر رہی ہوں دو کیوب کریم چیز کے ساتھ ہی فور ٹیبل اسپون میں نے کنڈنسڈ ملک کا شامل کیا ہے اس کی جگہ پر آپ آئیسنگ شگر یا پھر گھر میں پسیوی ریگولر شگر جسے ہم کیسٹر شگر بھی کہہ سکتے ہیں وہ شامل کر سکتے ہیں ان تینوں چیزوں کو بہت اچھی طرح سے ہمیں بیٹ کرنا ہے تاکہ ایک سمودھ سا پیسچ تیار ہو جائے چاہے آپ اس کے لیے ہین ویسک کا استعمال کریں یا الیکٹرک بیٹر کا اس کے بعد اس میں ایسنس شامل کرنا ہے آپ جاہیں تو ونیلا ایسنس لے سکتے ہیں یا پھر کوفی ایسنس میں نے اس میں ون فورھ ٹی سپون کوفی ایسنس کا استعمال کیا ہے اور ساتھ ہی دو ٹیبل اسپون دودھ شامل کر دیجے اور ایک بار پھر اسے اچھی طرح سے بیٹ کر لیجے تاکہ سمودھ سا مکسچر ریڈی ہو جائے کریم کی لیئر ریڈی کرنے کے بعد اب میں رسک کا پیکٹ لے رہی ہوں رسک کے پیسز کو ایک ایک کر کے آپ کوفی کے مکسچر میں ڈپ کرتے جائیں گے اور اسے ڈش میں اسیمبل کرنا ہے اسے زیادہ دیر تک ڈپ کر کے مت رکھئے گا بس فوراں ڈالیں ٹرن کیجئے اور نکال لیں جس بھی رسک میں آپ کو سرف کرنا ہو اس میں سب سے پہلے کریم کی لیئر لگائیے اس کے بعد اس کے اوپر رسک کی لیئر لگے گی جو کافی میں ڈپ ہوئے ہوئے ہیں اگر رسک کافی میں ڈپ کرنے کے بعد ٹوٹ بھی جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اسے ارینج کر لیجئے رسک کی ایک لیئر لگانے کے بعد میں نے اس کے اوپر دوبارہ سے کریم چیز اور کریم کیا جو ہم نے مکشر ریڈی کر کر رکھا ہوا ہے وہ لگایا ہے اچھی طرح سے ہر طرف سے اسے کور کر لیجئے میری اس ڈش میں کریم کی اس کونٹیٹی کے ساتھ ٹویلو رسک استعمال ہوئے ہیں اور ایک لیئر میں میں نے چھ رسک کا استعمال کیا ہے اس طرح سے میری دو رسک کی لیئرز ریڈی ہوئی ہیں کریم کی لیئر سپریٹ کرنے کے بات دوبارہ سے اس کے اوپر کافی میں ڈپ کیے ہوئے ہم رسک سپریٹ کریں گے اور اس کے بعد ریمیننگ جتنی بھی ہمارے پاس کریم کی فرنگ موجود ہے وہ اس کے اوپر کور کر دیجئے اس کی ٹوپ پر اگر آپ چاہیں تو گریٹ کیا ہوا چاکلیٹ بھی پورے ٹوپ لیئر کو آپ کوکنگ چاکلیٹ یا جو بھی چاکلیٹ آپ کے پاس آویلیبل ہے گریٹ سے باریک فائن گریٹ کر دیجئے اور پورا اس کے اوپر کوا کر دیجئے میں یہاں پر گناش پر رہی ہوں اس کے لیے میں آدھا گب ڈارک چاکلیٹ کیا ہے اور چھوٹے پیسز نے اس کے اندر آدھا کپ ٹیٹرا پیک کریم شامل کی ہے اور اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر لیجئے جب چاکلیٹ آکر بہت اچھی طرح سے مکس ہو جائے تب اس وارم گناش کو ہی آپ ڈیزرٹ کے اوپر پوری لیئر لگا دیجئے اور اسے سپیچولا کی ہیلپ سے اچھی طرح سے کورنر تک سپریٹ کر دیجئے گناش سپریٹ کرنے کے بعد اگر آپ پسند کرتے ہیں تو اس کے اوپر تھوڑے سی والنٹ سپرنکل کر سکتے ہیں میں نے آج والنٹ کا استعمال نہیں کیا ہے اس کی جگہ پر میں اسے تھوڑا سا آئسنگ شگر کے ساتھ ڈیکوریٹ کروں گی لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ڈیزرٹ کو پہلے کمپلیٹلی چیلٹ کر لیجئے جس وقت آپ کو یہ سرف کرنا ہو اس ہی وقت آپ سٹینسل کی ہی سپرنکل کر دیجئے گا یہ ڈیزرٹ اس وقت سرف کرنے کے لیے بلکل سٹینسل رکھا پیپر سٹینسل بنا سکتے ہیں اس ایس شگر سپرنکل کر رہی ہوں اگر ایس شگر پہلے سپرنکل کر رکھ دی تو فریج میں رکھنے کے بعد آئس شگر کناش میں ڈیزول ہو جائے گی اس نے بیٹر ہے کہ یہ کام آپ کلکل سرونگ سے پہلے کیجئے اگر آپ کو یہ رسیپی پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور کومنٹ کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھول گا اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ